جی تو دوستو اگر آپ کے بھی ٹک ٹک اکاؤنٹ میں یہ والی پروبلم آ رہی ہے کہ جب بھی آپ ٹک ٹک پر کسی کو کوئی میسیج سینڈ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والا انترفیش ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ والا نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اور بعض دفعہ جب آپ ٹک ٹک پر کسی کو کوئی میسیج کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہاں سے آپ میسیج کرتے ہیں اور بعض دفعہ میں یہ والا نوٹیفکیشن بھی مل جاتا ہے The account you are trying to contact has been suspended and may not be able to receive your message تو دوستو یہ دو طرح کے notifications ہوتے ہیں پہلے تو ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ ٹک ٹک پہ کسی کو کوئی message send کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہاں سے آپ message send کرتے ہیں کوئی بھی اگر آپ message کرتے ہیں اگر تو آپ کے سامنے یہ والا interface ہو جاتا ہے Due to multiple community guidelines violations You are temporarily prevented from sending and receiving messages تو پہلے تو ہم اس کا مطلب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو دوستو اس notification کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹک ٹک کی community guidelines کی کوئی violations کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ restrict کر دیا جاتا ہے message send کرنے سے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹک ٹک کی community guidelines کی violations کس طرح سے آپ کرتے ہیں اور کیوں یہاں پہ آپ کو یہ والا notification دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ messages send کرتے ہیں ٹک ٹک پہ تو اس طرح کی جو activities ہوتی ہیں وہ ٹک ٹک کی community guidelines کی انگیست ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹک ٹک آپ کو restrictions لگا دیتا ہے کچھ دن کے لیے کہ آپ یہاں سے message send نہیں کر سکتے اور دوسری condition یہ ہوتی ہے کہ آپ بعض دفعہ ٹک ٹک پہ کوئی ایسا message send کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی images وغیرہ کسی کو send کر دیتے ہیں جو کہ ٹک ٹک کی community guidelines کی انگیست ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو یہ والا notification دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی activities نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے ٹک ٹک آپ کو message send کرنے سے restrict کر دے یعنی آپ کا یہاں سے message send نہ ہو پائے تو اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا solution کیا ہے تو دوستو دوسرا جو notification ہے اس کا بھی مطلب سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ message send کرتے ہیں کوئی بھی اگر تو آپ کے سامنے یہ والا notification آتا ہے the account you are trying to contact has been suspended and may not be able to receive your message تو اس کا بھی مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو دوستو اس notification کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی message send کرتے ہیں تو اگلے بندے کا account یہاں تو ban ہو چکا ہوتا ہے یا اس نے اپنا account delete کر دیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے account میں کوئی problem نہیں ہوتی آپ کو ٹک ٹک کی طرف سے کوئی بھی restrictions وغیرہ نہیں لگا جاتی یہ صرف اگلے بندے کے account میں problem ہوتی ہے یا تو اس نے اپنا account delete کر دیا ہوتا ہے یا پھر ٹک ٹک ان کے account کو suspend کر دیتا ہے تو اس وجہ سے بھی اگلے بندے کو آپ کا message نہیں جائے گا تو یہ آپ نے سمجھ لینا ہے دیان سے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے ایک چیز کو make sure کر لینا ہے کہ جس کو بھی آپ ٹک ٹک پہ message send کر رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس بندے نے آپ کو blog تو نہیں کیا ہوا ٹک ٹک پہ اگر تو آپ جس اپنے contact کو یہاں سے message کر رہے ہیں ٹک ٹک پہ اگر تو اس نے آپ کو ٹک ٹک پہ blog کیا ہوگا تو یہاں سے آپ کا message send نہیں ہوگا تو یہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اگر آپ اس کی طرف blog ہے یعنی اس نے آپ کو ٹک ٹک پہ blog کیا ہوا ہے تو اس طرح سے بھی آپ اسے message send نہیں کر پائیں گے تو کچھ دوست ان notifications کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ کیا ان کا account بہن تو نہیں کر دیا گیا یا پھر کیا وہ ٹک ٹک پہ کسی کو بھی کوئی بھی message send نہیں کر پائیں گے permanently تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو restrictions لگا دی جاتی ہیں یہ temporarily ہوتی ہے یعنی یہاں سے عارضی طور پہ آپ کے account پہ violations کی وجہ سے restrictions لگا دی جاتی ہے کچھ دن کے لیے کچھ دن آپ یہاں سے کوئی بھی message وغیرہ send نہیں کر پاتے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایسا طریقے کار بتاتا ہوں جس کو apply کر کے آپ کی یہ restrictions جلد سے جلد ہٹا دی جائے گی اور آپ کی یہ problem solve ہو جائے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹک ٹک ایپ کو open کر لینا open کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی profile پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپنی profile پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا interface ہو جائے گا یہاں سے آپ کو اپنی profile نظر آ رہی ہوگی تو یہاں سے آپ right side corner پہ دیکھیں گے آپ نے یہاں سے اس کے اوپر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ click کریں گے تو ساتھ میں آپ دیکھیں گے یہاں سے settings کا option ہے یہاں سے آپ نے settings پہ click کر دینا ہے settings پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والی setting open ہو جائے گی تو یہاں سے آپ تھوڑا نیچے scroll down کرتے جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے report a problem تو یہاں سے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا interface ہو جائے گا تو یہاں سے آپ سب سے نیچے دیکھیں گے submit our report آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا interface ہو جائے گا tell us your feedback تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے Dear TikTok Team یہاں پہ میں جو بھی لکھوں گا آپ نے same to same اسی طرح سے لکھنا ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں Dear TikTok Team تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے Dear TikTok Team I am not able to run my TikTok account properly as sending and receiving messages I will follow your community guidelines for next Please solve this problem as soon as possible تو same to same آپ نے اسی طرح سے لکھ لینا ہے تو یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا شور ہے تو آپ نے same to same اسی طرح سے یہ لکھ لینا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ یہاں سے نیچے دیکھیں گے Submit کا option ہے تو یہاں سے آپ نے Submit پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ Submit پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا تو یہاں سے آپ دیکھیں گے آپ کو TikTok کی طرف سے reply بھی آ جائے گا Thank you for your feedback We will contact you if more info is needed تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے بیک آ جانا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنے TikTok ایپ پہ اس طرح سے long press کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے App Info آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے Storage آپ نے یہاں سے Storage پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں سے اگر تو آپ کو اپنے TikTok اکاؤنٹ کا password وغیرہ یاد ہے تو یہاں سے آپ نے clear data اور clear cash ان دونوں کو یہاں سے clear کر دینا ہے clear کرنے کے بعد آپ نے 24 سے 48 گھنٹے ویٹ کرنا ہے آپ نے 24 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنے TikTok اکاؤنٹ کو لاغن کر لینا اور اس طرح سے آپ کی یہ problem solve ہو جائے گی